عربوں کا ایک مشہور بط جو صفہ و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا یہ وہ بط تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے انہوں نے خانہ کعبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تاج الدین آپ دیکھ رہے ہیں اسگر پھیک دوستہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سہوں میں الحمدللہ ہم بھی اچھے سے ہیں تو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر ایک حاضر ہویا ہوں دوستوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ہے کوئی انسان نہیں بنایا ہے پتلے کو اللہ نے خود انسان کو مٹی کا پتلہ بنا دیا جندہ انسان کو پتلہ بنا دیا ہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس میں اللہ نے ایسی عجاب دیا جو جندہ جاکتا انسان مٹی کا پتلہ ہو گیا اس پتلے کو لوگوں نے عبادت کرنے لگا عبادت کرنے لگا ماننے لگا تو کیوں اور ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا اس انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم لوگ چلیے عربوں کا ایک مشہور بط جو صفہ و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا یہ وہ بط تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ اب رہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا اس کی ایک مثال عصاف و نائلہ ہے عصاف بن یالہ اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی وہ فہش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹھا بھی شامل تھا جس کا نام عصاف بن یالہ تھا عصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباست میں بدل گئی انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنہ میں مجھول ہو جاتے اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دئیے قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز قابا میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے ان کے اس خباست اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کام پٹھا سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفیلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیص اللہ کی مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لاکر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے عصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفحہ کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا صفحہ و مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بلکل قریب ہی ہیں انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی حاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھی اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ تواف کیا کرتے تھے جب عصاف اور نائلہ کے بت کو صفحہ اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفحہ اور مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے پانچویں صدی تک عصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے حضرت زید بن حریص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرقین مکہ بیت اللہ کا تواف کرتے تھے تو عصاف اور نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا لہذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے اس لئے دوبارہ ان کو چھوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کیا تم کو منع نہیں کیا تھا حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی ایک دن رجد و ہدایت کا ایک سورج تلو ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا دس ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا پھر آپ صفہ اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اسافو نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے ہم نے دیکھا کہ اسافو نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفہ اور مروہ پر رکھا تھا لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجہ کرنے لگے صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بدفیلی پر لانت کی جاتی لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اسافو نائلہ کو ایک رول موڈل کے طور پر پیش کرنے لگے بلکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جنم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباست اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لئین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے دوستوں دیکھا آپ نے ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتا ایسے انفرمیٹیو کو لانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے انفرمیٹیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتا تب چلتا ہوں پھر ملیں گے خدا حافظ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی